یعنی آج جب کسی کے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے انہوں نے خوش ہوتا ہے دعا بھی مانگتا ہے میرے بیوی کبھی انتقال ہو جائے کب مر جائے کہے گو اخلاق اچھے نہیں ہے ہمارے ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہے اس لئے ہمارے بیوی ہمارے اوپر حاوی ہے اس لئے ہمارے بیوی ہمارے مخالف ہے اس لئے ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بیوی بات نہ ماننے کیونکہ میرے اخلاق اچھے نہیں ہے حضور کے اخلاق ایسے تھے کہ جب بیوی کا انتقال وجہ سال حضور نے اس سال کا نام عامل خسن رکھ دیا یہ غم کا سال ہے یہ میرے لئے بڑا غم کا سال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے حضرت خدیجہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے کسی بھی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ان کا نام لیتے تھے بار بار اور حضور جب گھر میں بکری کارتے تھے کبھی کبھی ایسا موقع آتا تھا جب بکرہ بکری گھر میں کارتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلاتے وہ فرماتے کہ فلاورت 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 حضرت خدیجہ کی سہلی ہے یہ گوشت لے لے کر جاؤ اور ان کی سہلی کا گھر دے کر آؤ آج تو اگر کوئی آدمی ایسا بول دے تو سب سے پہلے اس کی دشمن اس کی بیو بن جا دی تو میری سہلی اسی طرح کیا تعلق ہے بھئی حسن اخلاق بھی آج کسی کو پسند نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہلیوں کو حضرت خدیجہ کی سہلیوں کے گھر جو ہے کھانا بھی جاتے تھے ان کے انتقال کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال انتقال ہوئے خدیجہ کا حضور نے اس سال کا نام عام الحجن رکھ دیا پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا جو آپ کے چچا ہیں جب تک آپ کے چچا تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ حضور کو تکلیف پہنچائے حضور کو پریشان کرے تو ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو طالب کے انتقال کے تین مہنے کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور نے اس سال کا نام عام الحجن رکھ دیا یہ میرے لئے غم کا سال ہے یہ میرے لئے بڑا غم کا سال ہے اس لئے حضور نے فرمایا میرے پاس دو موقع ایسے آئے ہیں میں بڑا پریشان ہوا ایک تعیف میں گیا تو تعیف والوناب صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کیا اور دوسرا جب ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو فرمایا یہ دو موقع ایسے آئے ہیں میرے بعد کہ میں ان دو موقعوں پر بڑا پریشان ہوا مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ دو موقع پر نبوت کے بعد سب سے پہلے جو ایمان اللہ ہی وہ عورت ہے ہوے خدیجہ نے نبوت کے بعد سب سے پہلے حضرت کے دیگا خدیجہ نے حضرت کے نبی بننے کے بعد سب سے پہلے قرآن سنا خدیجہ نے حضرت کے نبی بننے کے بعد سب سے پہلے جو قلمہ پڑا وہ خدیجہ نے اور حضرت کے نبوت کے Sau خدمت کیا وہ خدیجہ نے عورت کو تو اتنا بڑا نقام مل گیا ہے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جنت میں جانا تو بڑا مشکل ہے لیکن عورت کا جنت میں جانا بڑا آسان ہے یہ بخاری کی روایت ہے تو صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا کہ عورت کا جنت میں جانا بڑا آسان ہے کیا حضور نے فرمایا کہ عورت چار کام کرے جنت میں جائے عورت چار کام کرے جنت میں جائے کتا آسان ہے چار کام کرنا تو آسان ہے یہ اپنی خواتین کو بتائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ چار کاموں میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے ہمارے گر میں تو حضور نے فرمایا جب عورت بالی ہو جائے تو سب سے پہلے نمازوں کی بابندی کریں میں ہو رہی آٹھ بجے سات بجے نو بجے سو کے اٹھ رہے نو بجے آٹھ بجے سو کے اٹھ رہے ہمارا گھرہ کا حال ہی ہے اگر ہمارا گھرہ کا یہ حال رہا تو میں چاہئے کتنی بھی نماز پڑھ لوں میری بیوی کے وجہ ہی جنت جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے میری بیوی کے وجہ سے اور میری بیوی کے وجہ سے بیٹی کے وجہ سے جہنم اللہ تعالی مجھے بھیج دیں گے سب سے پہلے حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھے دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جب بالی ہو جائے بڑی ہو جائے تو روزے رکھے کتنا آسان ہے دو کم تیسرا حضور نے فرمایا کہ جب اوروں کی بالی ہو جائے بڑی ہو جائے تو اپنی عزت کی حفاظت کریں آج کولیج کا نام پر کیا کیا ہو رہا ہے آج باہر آوارا پھرنے کے واسطے لڑکیاں ہمارے اپنے والدین کے مخالف ہو گئی اپنے والدین کے مخالف کہ ہمارے کو باہر نہیں جانے جارے کولیج نہیں پڑھنے جارے ہاشتل میں نہیں رہنے جارے یہ اسلامی زندگی نہیں ہے اسلامی تعلیمت نہیں ہے پہلا نماز دوسرا روزہ تیسرا اپنی عزت کی حفاظت کریں اپنی نظروں کی حفاظت کریں کسی غیر محرم کے طرف دیکھنا بھی نہیں ہے حضور نے اشارت فرمایا کہ سب سے بہتری عورت کو رہے ہیں سب سے بہتری عورت تو صحابہ جواب نہیں دے سکے تو حضرت فاطفہ نے فرمایا کہ سب سے بہتری عورت وہ ہے جنا کسی غیر محرم کو دیکھا نہ خود کو کسی غیر محرم کو دیکھائی یہ سب سے بہتری چوتھی حضور نے فرمایا چوتھی جو عورت کام کرے اور جنت میں چلی جائے وہ ہے اپنے شہر کی خدمت کہ اپنی شہر کی خدمت کرے اور جنت میں جائے یہ ہم سے نہیں ہو رہا آج ہماری عورتوں سے یہ نہیں ہو رہا سب اوراں شہر کی خدمت نہیں ہو رہی جو شادی ہوتی ہے نا وہ دو خاندان کو ملانے کے واسطے محبت کے واسطے نسل بڑھنے کے واسطے ہو رہی ہے آج شادی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی بس کوئی مشیبت ٹوٹ پڑی ہے شادی کا چند دن کے بعد مہینے نہیں مہینے تب عدر کی بات ہے چند دن ہوتے شادی کے بعد دونوں میں لڑا ہیلڈے شروع ہو جاتے وہ اس سے راضی نہیں وہ اس سے راضی نہیں پوری زندگی جو ہے ناراضگی میں جاتی ہے حضور نے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شہر اس سے ناراض ہے اس کا شہر اس سے ناراض ہے اس حال میں انتقال ہو جائے تو وہ عورت چاہے کتنی بھی تحجد پڑھنے والی ہو کتنی بھی نماز پڑھنے والی ہو مرنے کے فور ما جہنم میں جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شہر اس سے ناراض ہے ایک مرتبہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی تھوڑی بات پر جھگڑا ہوا یہ حضرت علی ہے یہ کون ہے حضرت علی بولے ذرا سو گئے شاید حضرت علی ہے یہ تو جھگڑا ہوا ایسا جھگڑا نہیں ہمارے جیسا گیرے بان پکڑی تو نہیں تیرے باپ ایسا تری ماہ ایسی نہیں تھوڑی کوئی اچھنی چھو گئی تو فاطمہ نے فوراں معافی مانگ لی فوراں فوراں کا مطلب ایک دو منٹ بھی نہیں جھگڑا ہوا معافی مانگ لی تو معافی مانگنے کے بعد دل میں خیال آیا تو میں نے معافی تو مانگ لی ہے اور شہر سے لڑائی بھی کی ہے جھگڑا ہوا ہے تو انہوں نے تو مجھے معاف کر دیا معافی مانگ لی اور ان سے کہا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے کہاں معاف کر دیا تو ان کو یقین نہیں ہوا کہیں ایسا نہ ہو اب آج کل تو ہم لوگ غلطی کر رہے گناہ کر رہے اور سوچے اے میں بات میں معافی مانگ دوں گا بھئی اللہ نے معاف نہیں کیا تو میری توبہ قبولی نہیں تو کہا کہ معاف کر دیا ہر ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن دل کو سکن نہیں ہوا کہ انہوں نے تو مجھے معاف کر دیا ہے کہیں اے سامہ ہو انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اللہ نے مجھے معاف کیا ہو نہ کیا ہو تو میں اپنے اببہ یعنی حضور کے پاس جاتی ہوں حضور سے پوچھتی ہوں کہ حضور کیا رائے دیتے ہیں تو حضور یہ بڑی عجیب بات ہی دیکھو کاش کہ ہماری عورتوں کے پاس سمجھ ماد ہے یہ سنایا آپ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اببہ جان تھوڑی لڑائے ہو گی تھی حضرت علی سے میں نے معافی مانگ لیے انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اب میں اس لئے آئے ہوں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہے ناراض ہے اللہ مجھ سے راضی ہے ناراض ہے تو حضور نے فرمایا کہ ان سے اچھی طرح معافی مانگ لی تھی نہیں کہا کہ رسول اللہ اچھی طرح معافی مانگ لی تھی یقین ہے کہا کہ ٹھیک ہا یقین ہے مجھے انہوں نے مجھے معاف کر دیا میں نے معافی مانگ لی تو حضور نے فرمایا کہ جملہ سنو آپ عجیب جملہ حضور نے فرمایا تم نے ان سے معافی مانگ لی انہوں نے معاف کر دیا ٹھیک ہے اگر تم اس حال میں میرے پاس آتی کہ انہوں نے معاف نہیں کیا اور تمہارا اس حال میں انتقال ہو جاتا تو میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھاتا میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھاتا وہ عورت کبھی عورت کے مسائل کو پڑھائیں گے تو میں بتاؤں گا تو عورت جو ہے نا یہ فکر کرے کہ کہیں میری حرکتوں سے میرا شہر ناراض تو نہیں ہے اگر شہر حضور یہ الفاظ حدیث ہے حضور نے فرمایا چاہے کتنی بھی تحجد گزارو کچھ بھی ہو اگر اس کا شہر اس سے ناراض ہے اور اس حال میں عورت کا انتقال ہو گیا اس کے نماز روزے ایک طرف شہر کو ناراض کر کے آئیے داریک جہنم نہ جا تو عورت کا جنت میں جانا کیتا آسان ہے نماز پڑھے روزے رکھے عزت کی حفاظت کرے شہر کی تعد کرے اس لئے حضور جب میراج پر کہتے ہیں حضور نا کر فرما میں نے جہنم کے اندر تو آدمی چند دیکھے لیکن عورت تو جہنم سے بھری ہوئی تھی اب آپ یہ دیکھیں جب حضور کا زمانہ ہے یہ جب حضور میراج پر کہتے ہیں حضور کا زمانہ ہے نا حضور نے اپنی زمانے کی عورتوں کو سب سے زیادہ کو جہنم میں دیکھا کیوں حضور نے فرمایا کہ میں نے اس لئے دیکھا کہ وہ اپنے شہر کی جو ہے نافرمانی کرتی تھی ناشکری کرتی تھی میں نے عورتوں کو جہنم میں دیکھا یہ حضور کے زمانے کی ہے اب زمانے کے کیا ہوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم